لائقِ حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو لائقِ سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں خود نمائی تیرا دستور کہ مابود ہے تو خود نمائی تیرا دستور کہ مابود ہے تو بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو قرب اتنا کہ میری جان اتنا انگلین دیکھا جاتا ہے کہ جو اتھارمی صدی اسلی کے تحی تک جو بڑی بڑی گردیاں تھی ان کے نام تھی لیکن اتھارم صدی این سیکنڈ ور وار جو ہو انگریز کا وہ گردیوں کا صور رسول کو سرحہ سے نہیں رہے ان کی جو بات ہیں جو لوگ آئے وراد ہیں ان کے عمال ان کے پھردار ان کے معاملات کہ اس کا اثر پڑا ہے ایک سوال یہ اتھارم صدی کہ دہائے میں انگریز ہیں ان لوگوں کو جو بغیر پڑے لکھے تھے کتابیں لکھائیں تفاصیل ان لوگوں کو بہت سے رہاں اور ان کے اثرات تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ لوگ جو عام طریقہ طور سے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گمرائی تو اس دن سے پھیل گئی جس دن سے خانکہ کو دارالعلوم سے دور الگ کیا جب خانکہ دارالعلوم ہوا کرتی تھی اور دارالعلوم خانکہ ہوتے تھے تب یہ گمرائی نہیں تھی جب بھی تھی لیکن کسرت سے نہیں تھی لیکن جب یہ دو حصے ہوئے نا اس کے ایک حصہ آزاد ہو گیا خانکہ ہی حصہ جو تھا وہ آزاد ہو گیا آگے سنجھیں اب جب خانکہ آزاد ہو گئی تو اب اس کو چلانے والے بھی آزاد ہو گئے انہوں نے پھر علومِ ظاہری یا شریعت کے علم کو اہمیت نہیں دی انہوں نے اس کو فضول وخص لیا کرنا سمجھا انہوں نے کیا کرا لوگوں کو ذکر فکر میں لگا دیا اب جون جون لوگ ذکر فکر میں لگے اور ان کو تھوڑوں بہت تصرفات حاصل ہونے لگے تو انہوں نے سمجھا کہ واقعی سب کچھ بیکار تھا اصل تو یہ ہے اب ان لوگوں کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ان کو تصرفات ہیں اور یہ لوگوں کی دعائیں کرتے ہیں معاملات کو حل کرتے ہیں مشکل کچھائی کرتے ہیں لوگ ان کے پیچھے ہو لیا اب ان کے حالات کو دیکھ کر لوگوں نے علم سے انکار کرنا شروع کر دیا اور ان کو بطور مثالیں پیش کرنے لگے جس کا نتیجہ ہوا وہ گمراہی ایک ہلکے میں پکی ہوتے چلی گئے اب جب علماء نے یہ بات دیکھی انہوں نے مخالفہ شروع کری کیسا نہیں کرو انہوں نے ان پہ تحمتیں لگانا شروع کر دیا کہ ان کو کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تنقیدی کر سکتے بس ان کو کیا پتا خدا کیا ہے یہ تو بس کتابی پڑھتے ہیں بس خالی انہوں نے کتابی دیکھیں ہیں ان کو حقیقت کا کیا پتا محرفت کا کیا پتا خدا نے اپنی پیچھان کی جو راہ بتائی ہے اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے کیونکہ اس نے جو اپنی پیچھان کی راہ بتائی تو وہی بتائی جو ہے بندہ کیا پتا کہ خدا کی راہ کیا ہے بندہ کو اگر جو خدا اس کے رسول نے بتائی وہ راہ ہے اگر خدا کی راہ پر چلنا ہے تو تو کوئی مسئلہ دوڑی ہے راہ تو بہت ہے پھر لاکھوں راہے راہ ہیں پھر اور ہے کیا بات یہ ہے کہ ہدایت دینے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش ہوئے اور گمراہ کرنے والا ایک ہی تھا تو ایک اتنا طاقت پر تھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہزائیت دینے والے لے آئے گمراہ کرنے والا خالی ایک رہا اور اس کے بعد بھی آج ہزائیت کمیں گمراہی سے آیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ اپنے نفس کے مطابق چاہتا ہے اپنے خواہش کے مطابق چاہتا ہے تو جو کچھ خواہش کے مطابق ہے وہ گمراہی ہے تو پھر وہ اکیلا نہیں رہا ہر پر اس کے معوین ہو گئے کیونکہ آہدایت جو ہے وہ نفس کے مطابق نہیں ہے وہ نفس کی مخالفت ہے اور انسان اس کو قبول نہیں کرتا اس لئے یہ تھوڑے ہی سے رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے بعد بھی گویا خدا کی معرفت جو ہے فطرت کی مخالفت ہے اپنے آپ سے ہٹ کر بات کرنے کی فطرت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی خودنوائی چاہتے ہیں اپنی عبادت چاہتے ہیں عبادت کو یہ ہے کیا تعریف کا نام عبادت ہے نا کیا کہتے ہو الحمدللہ کیا معنی ہوئے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو اس کا مطلب ہے تعریف ہی عبادت ہے نا تو میں تعریف کرنا نہیں چاہتا مگر تعریف کرانا چاہتا ہوں یہ میرا نفس ہے سب پہل اللہ نہیں چاہتا ہوں اللہ کی تعریف نہیں چاہتا ہوں تعریف نہیں چاہتا ہوں تو یہ گمراہی ہے کہ میں اپنی تعریف چاہوں آئینا سنجھ باتا ہے اور نفس میرا اسی بات پر ہے نفس کے سب سے بڑی خواہی یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی میری تعریف کریں میرے بچے میری تعریف کریں میرے دوست میری تعریف کریں میرے عزیزہ قارب میری تعریف کریں محلے والے میری تعریف کریں جہاں نکلوں میری تعریف ہو لوگ میرے سامجے بھی میری تعریف کریں میرے پیچھے بھی میری تعریف کریں لوگ آنکہ مجھے سنائیں کہ فلا تمہیں دیکھے بغیر تعریف کرنا تھا تمہاری اب اس کا مطلب ہے تیری اگر بغیر دیکھے تعریف کرنا تھا تو بغیر دیکھے تو خدا کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اسی درجے میں تو اس کا مطلب ہے تُو چاہے یا نا چاہے مگر تُو فراؤن بناوا ہے ایک ایسی حالت میں فراؤن ہے کہ تُجھے اپنی حالت خود بھی نہیں ہے تو یہی ہے حقیقت افعال کہ جب تک تُو فیل کی حقیقت کو ہی نہیں جانتا تو پھر خدا کی صفات کو کیا جانے گا اس کے فیلوں کو کیا جانے گا اور جب اس کے فیلوں کو نہیں جانے گا تو پھر اس کی صفات کو نہیں جانے گا تو اس کو جانے بغیر اس کی بات کیسے کر سکتا ہے اور جو جانے بغیر تیری عبالت کر رہا ہے تحریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو تو خدا سے بڑا ہو گیا ناؤذ باللہ منہ کہ بغیر جانے کی تیری تحریف ہو رہی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم گمراہی کو سمجھیں شریعت شریعت طریقہ حقیقت معرفت یہ تو بہت بات کی باتیں سمجھیں گے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گمراہی کو سمجھیں گے گمراہی کیا ہے اور گمراہی جب تک سمجھ میں نہیں آتی کہ گمراہی کیا ہے جب تک تو اپنے نفس کو شریعت کے تابع نہیں کرتا جب تک شریعت کو نہیں سمجھتا تو بھی گمراہی کو بھی نہیں سمجھتا کیونکہ ہر چیت اپنی زند سے بچانے جاتی ہے برنا اگر تیرے پاس تحریف ہو رہی ہے تیری تو کیا پریشانی ہے لوگوں کی تحریف ہوتی ہے مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اب دولت آ رہی ہے کئی سے بھی آ رہی ہے لیکن مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے دولت تو آ رہی ہے نا شریعت نے کم منہ کیا کہ دولت نے رکھو لیکن حدود اور قیود کو بتائیں کیسے آئے گی میں اس حدود اور قیود میں نہیں جاتا بس اس بات پر رہتا ہوں کہ شریعت نے قائن کار گیا منہ کیا ہے بتاؤ بھائی جو میں ادھر ادھر سب جگہ دولت دکھٹی کر رہا ہوں جائے کیسے ہی کر رہا ہوں یہ تو دین کے کام کے لئے کر رہا ہوں مجھے کام 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 کامی ایک مجھے کام کیا مجھے کڑھوں جو میں ہے اپنے بات روم توڑ کے اس کی گیٹیں نکالو مجھے نکالو مگذہیں بتاؤں لگانے کے لئے جائز ہے میرے لئے تو تیری عزواللہ سے دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے بھئی تو بات وہی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ گمراہی کو پیچھانو گمراہی کے اگر گمراہی پیچھان بھی ہدایت تو اپنے آپ آ جاؤ گویا ہدایت نامی اس بات کا ہے کہ تُو گمراہی کو پیچھان دے نہیں تمہیں گمراہ ہدایت ہی آپ کا دیکھو خان کا مسجد کے بعد سب سے آلہ جگہ تیسے ہیں مسجد اگر خدا کا گھر ہے تو خان کا مزر خدا ہے اب خان کایں مزر خدا نہیں رہی اکثریت خان کاوں کا یعال ہو گیا کہ خدا کا ظہور تمہاں سے ختم ہو گیا اور شیطان کا ظہور ہو گیا خان کا گویا اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا ادارہ تھا تربیت کا کہ جو انسان کو دنیا میں تو رکھتا تھا مگر دنیا انسان میں نہیں رہنے دیتا تھا خان کا نظام کا پہلے حصہ یہی تھا کہ تو دنیا میں رہے مگر دنیا تیرے میں نہ رہے یہ پہلی تربیت تھی اور ہدایت اور گمرائی کا سارا جھگڑا دنیا ہی تو ہے اور دنیا کی محبت جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اس کے دل میں خدا کی محبت اپنے آپ اوت کر جاتے ہیں اور ان کا مقصد سارا ٹوٹل صرف یہی تھا کہ تیرے دل سے دنیا کی محبت نکال گیا خدا کے ڈال دی جائے ان کا کام صرف اتنی نہیں تھا اور خدا کی محبت دل میں ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ وہ خدا کے دروازے تک پہنچا دیتے تھے اب اس دروازے پہ تو بیٹھ جا جس دن اجابت ہو کہ تجھے اندر بلا جے گا بس ان کا کام اتنا تھا یہ خان کا مقصد تھا اگر یہی مقصد ہے تو خان کا ہے آئی نا سمجھ بس ان کا مقصد ہے ایسا بھی آتا ہے کہ اگلے درجے کو جان کرنے کے لئے خیفیتیوں کا قیام کبھی بھی نہیں ہوتا کیفیت ہے ہی تبدیل ہونے کے لیے آئی نہ سمجھے باتے ہیں آدمی پہ یہ تو ایک بڑا سلسلہ ہے عام حالت میں بھی آدمی کی کیفیت یہ ہے کبھی وہ بیٹے سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے کبھی بیٹی سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے کبھی بیوی سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے کبھی ماں سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے تبدیلی آتی ہیں نا کیفیت میں کبھی اپنے آپ سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے سب سے تو یہ کیفیت کی تبدیلیاں ہیں یہ نہیں ہوتا لیکن کہ وہ ماں کو فراموش کر دے گا بیٹے کو فرموش کردے گا بیٹی کو فرموش کردے گا ایسا نہیں ہوگا لیکن کسی ایک کی محبت کبھی اوت کر جائے گی کسی ایک کی کم ہو جائے گی تو یہی حال ان کیفیت کا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کیفیت اوت کرتی ہے تو کسی مقام میں چلا جاتا ہے کبھی کوئی کیفیت اوت کرتی ہے جب فنافل شیخ اوت کرتی ہے تو وہ اپنا آپ کو بھول جاتا ہے اپنا افعال کو بھول جاتا ہے اس افعال میں آ جاتا ہے اسی کا طریقے پہ سب کچھ کرنے لگتا ہے اور جب اس کا غلوہ ختم ہوتا ہے فنافل رسول کے لگتا ہے شریعتی شریعت رہ جاتی ہے وہ اسی میں گھوم ہوتا ہے اسی میں اس کا سارے کام سنت کے مطابق نبی کا طریقے پہ کرنے لگتا ہے ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہ فنافلہ میں چلا جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی اس وقت پھر بابا زود کرتا ہے تو یہ کیفیتوں کے تبدیل ہوتی رہتی ہیں آئینا سمجھ باتا ہے سالک اگر دیکھا جائے تو ولی جو ہے مظہر ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی کسی بھی صفات کا مظہر ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوگر ہوتا ہوں ایک شان پہ تو وہ بھی نہیں رہا تھا تو ولی ایک کیفیت میں کیسے رہے ہوگا ان کا ظہور ہوتا ہے اس کا ظہور ہے اس پہ آئینا سمجھ بات تبدیلی کیفیات جو ہے یہ کسی عمل کی وجہ سے ہوتی ہے یا از خود ہوتی ہے از خود ہوتی ہے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے از خود ہوتی ہے کیوں اب بلپ کا کنیکشن مثال کے طور پر لائٹس کی وجہ سے ہے بجلی میں ہے نا اس کا کنیکشن بجلی آرہی ہے نا اس میں تو اب اگر والٹیج کم ہوئے تو یہ ڈراؤپ ہوگا اب اس کا اپنا فیل نہیں ہے یہ پیچھے سے ہے پیچھے سے ہے یہ ورٹیج کم ہو رہا ہے تو یہ ڈراؤپ ہو رہا ہے اب اگر والٹیج بڑھے اس کی روشنی اگر پڑ گئی اس میں اس کا اپنا عمل داخل نہیں ہے اس لیے کہ یہ کلا بجلی کا ظہور ہے اس میں یہ نہیں چاہتا میں کم زیادہ ہوں جب کنیکشن ولی کا اللہ سبحانہ وتعالی کی اس سے ہو جاتا ہے صفحات سے اور وہ اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس کی صفحات میں روح سب دلیاں آتی ہیں اس کا ظہور روح اس میں ہوتا ہے کبھی وہ کسی حالت میں ہوتا ہے کبھی کسی حالت میں ہوتا آئی نا سوزن بات شیخ سے بھی منتقل ہوتی بیکل ہوتی ہیں اس لیے کہ شیخ برزخ ہے رب اور بندے یعنی کہ اپنے مرید کے درمیان تو اللہ تبارک و تعالی سے جو فیض شیخ کو آ رہا ہوتا ہے وہ اس سے مرید میں منتقل ہوتا ہے آئی نا سوزن بات اس لیے مرید کو اپنا کنیکشن اپنا واسطہ اپنا رابطہ قلبی مضبوط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے مرید کی خود کوئی کیفیت نہیں ہے اور اس کے ذکر اور اسکار کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے آئی نا سوزن بات اچھا اس پیر کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ اس کے پیر برزخ ہے اس کا اسی طریقے سے چلتے چلتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتی ہے یہ بات وہیں سے سب کو فیض ہو رہا ہے تو جب تک جڑاوا ہے جب تک فیض ہو جہاں کہیں تار بریک ہو جائے گا ماں کرن نہیں آئے گا جس کنیکٹ ہو جائے آئی نا سمجھے بات یہ ساری کیفیت ہیں شیخ کی کیفیت رسول کی کیفیت صفاتِ الٰہی کی کیفیت یہ سب ظہور کرتے ہیں اب جس درجہ میں ہیں وہ درجہ میں ظہور ہو رہا ہے اگر وہ فنافی شیخ کے درجہ میں تو شیخ کہ جو فیضات اور برکات ہیں اس کا ظہور ہوگا اس میں جب وہ فنافی رسول میں ہے تو اس ذات کا ظہور ہوگا لیکن فنائے رسول اور فنائے فلہ میں دونوں معاولے میں شیخی برزا خیئے ہمارے میں شیخ برزا خیئے اور جو فیضات میں ملتا ہے وہ وہ وہاں سے آ رہا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو فیضات میں آیا ہے وہ وفر مقدار میں ہے لیکن جس کو دینا ہے ابھی اس کے اندر کمی ہے وہ اس فیض کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تو کیا جو برزخ ہے جو شیخ ہے وہ اپنے پاس روک کر اپنے مرید کو اس مقام پر لاتا ہے حیاظت کے ذریعے کسی کے ذریعے تاکہ یہ فیض اس پر منتقل ہو جائے ابھی دیا تو ابھی قابل نہیں ہے اصل یہی کام شیخ کا ہے بس اور اس کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے یہی کام ہے اس کا ہم لائٹ کو اپنے گھر کی ڈائریکٹ پینٹی سے نہیں لگاتے ڈسٹریبوشن کے ذریعے آتی ہے ہمتا اور پی ایم ٹیو میں ڈسٹریبوشن سے آتی ہے پی ایم ٹی کیوں لگائی گئی ڈائریکٹ اس سے ہمیں پاور ہوسٹ تو نہیں لائٹ دی ہم تو پی ایم ٹی کے ذریعے دی گئی نا صرف اسی لئے تاکہ وہاں سے جتنا پاور آئے پی ایم ٹی کو روکے ضم کرے اپنے اندر اور باقی جتنی ضرورتیں آگے بال کر دے تباہ برماتے جائے گا سب کچھ سب جل جائے گا شیخ اتنی قوت رکھتا ہے اس لئے وہ لوگ جو صوفیہ اکلام تھے جو سلاسل کے صحیح معنوں میں سرخیل تھے وہ مکمل تربیت کے بعد اجازت دیتے تھے مرید ہاں اگر تربیت کی مقصد سے مرید کرتا ہے تو پھر وہ آگے نہ کریں ایک بات ہے یعنی فیض پہنچانے کے لئے لیکن اگر وہ ظاہری شریح تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ بیعت کے لئے اجازت ہے آئی نہ سونے بات تو اور پھر شریح کی تربیت بھی بہت ہے حبر کر لی جائے تو لیکن اگر ابھی وہ شخص جس کو اجازت تو ہاں سے لے مگر اس مقام میں نہیں ہے تو وہ اپنی ریاضت کو اس بات پر نہ چھوڑ دے کہ آپ مجھے اجازت ہو گئی بلکہ اب اس کے ذمہ داری ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو پورا کرے اپنے مقصد کو اپنے تعلیم کو مکمل کریں اپنے ریاضت پر اور توجہ دے کے اس کو تکمیل تک پہنچائیں تاکہ آگے لوگوں کو تکمیل تک پہنچائیں سب ہی جیسے یہ اس طرح جانا کریں تو شیخ حضور 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 م Plata حضور م جال م شعور تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی جوہم کو یہ پہلے چلتا ہے کہ اللہ حضرت مجھدیز علیہ السانی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے خط لکھا حضرت باقی بلہ نقشن کے لگتے ہیں اور آپ نے خط میں ایک لفظ لکھا کہ حضور میں آگے اب کیا کروں کہ وسال و حجر ایک جیسے ہیں جب باقی بلہ نے یہ خط پڑا تو آپ کو غش آگیا اور آپ رونے لگے اور آپ پوری اپنے خانکہ کے کمرے میں گھوم رہے تھے تو مرین بڑے پریشان ہو گئے کہنے کے ایسی کیا بات ہے خط میں کیا آپ کو پہ وجہ تاری اور آپ اس عالم میں تو جب آپ کو سکون ہوا لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیا بات تھی خط میں آپ نے فرمایا کہ میں آج اس حال میں ہوں کہ میں اس کا شکر ازا نہیں کر سکتا ہم نے کہا حضرت کیسے کہ آج میرا مریض مجدی ذلق سانے اس مقام میں پہنچ گیا جس مقام کو میں نے سمجھا بھی نہیں تو آپ نے خط میں جواب لکھا کہ اے الف سانی اب آگے تمہاری اپنی حالت پر یہ تم کیسے کو کور کرتے ہو میں اس مقام تک نہیں آیا ہوں جو میں تمہیں جواب دوں کہ اب آگے کیا کرنا ہے کیونکہ آدمی پہ ایک ہی حالت تاری ہوتی گی یا تو مثال کی یا پھر ہجر کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں حالتیں ایک جیسی ہو جائیں تو اس کا مقام مطلب ہے کہ وہ مقام ویسال اور ہجر دونوں سے آگے پڑ گیا اب اس کی دو حالتیں یا تو وہ خود وہی ہو گیا ہے کیونکہ جب وہ خود وہی ہو جاتا ہے تو نہ ہجر رہی جاتا ہے نہ مسال رہی جاتا ہے میں آپ ہی رانجا ہوئی تو وہ تو اس مقام میں سے اسی لیے آپ نے اپنے مردین کی تربیت کے لیے آپ کو فرمایا کہ ان کی تربیت کرو ایک چھویے آپ نے کہا ہے کہ ایک چھویے کہ ایک چھویے کہ ایک چھویے کہ دہتہو الاو اور شلکتی یا گر بہتی کوئی فرق نہیں ہے اس کی وجہ ہے دونوں میں آپ کا ہی ظہور ہے لیکن اپنی اپنی بسات کے مطابق اللہ ہونے بھی راکھ ہونے اور اگر بطین ہے پھر آپ ہونے فنائد ہونے ہیں آئی نا سمجھے بات اثر میں بات کبھی بھی چھوٹے بڑے کا فرق نہیں ہوتا فرق ہونے نہ ہونے کا ہوتا ہے آئی نا سمجھے بات ایک چیز اپنی حیثیت پر ختم کر رہی ہے اب وہ کوئلہ تھا لکڑی تھی مثال کے طور پر وہ انگار بن گئی تو کیا کہلہ رہی ہے وہ آگ لکڑی نہیں کہلہ رہی ہے وہ وہ آگ کہلہ رہی ہے کیوں کہ اس نے اپنے وجود کو آگ میں فنا کر دیا ہے تو یہی حال انسان کا ہے کہ جو وہ اپنے ذات کو لپک ذات میں فنا کر دیتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی بہج ہو جاتا اس کا پیر بھی بہج ہو جاتا اس کی آنکھ بھی بہج ہو جاتا آگ بظاہر لکڑی ہے اور لکڑی پہ ہی لگی ہے لیکن لگنے کے بعد لکڑی نے اپنا وجود کھو دیا اب دیکھنے والا اس کو آگ کہہ رہا ہے لکڑی نہیں کہہ رہا یہی حال بندے کا ہوتا ہے کہ ایک مقام بندے میں وہ آ جاتا ہے وہ بندہ نہیں رہتا ظہور حق ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ولی کہنے لگتے ہیں ولی صفحہ تاہی خدا کی ولی کے معنی دوست کہیں کہ اب اس میں دوست جلوہ کر ہو گیا یہ ولی ہو گیا دوست ہو گیا اب لوہے کو آگ میں ڈالتے ہوئے آپ لیے آپ بھی کچھ سرخ ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کہلاتا ہے انگار لیکن جب وہ تھنڈا ہوتا ہے پھر لوہا کہلانے لگتا ہے تو اپنی ذات کو کسی ذات میں سنا کرنے کا نام تبدیلی آتا ہے تو اگر بطی میں اور علاؤں میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ دونوں کا آخر ایک ہے اور دونوں کا اول ایک ہے اس میں بھی آگ دہکی ہے اس میں بھی آگ دہکی ہے اور جب اس کا وجود ختم کرے گی تو راق بنائی گی اور جب اس کا وجود ختم کرے گی تو راق بنائی گی مراؤں ڈنیا ہے کہ یہ اروج یہ مراؤں سا کیا ہے کہ اروج تو پھر اروج ہے آگے تک کسی اپنی ذات کو بھین ہے یا تو اپنی ذات کے مطابق اروج ہوتا ہے وثات کے مطابق سنہیں مرضی ہو جاتا ہے کیونکہ آگے تو جہاں وہ اس میں مرضی ہونے سے کیا مراد یہ ہے کہ اس کی ترقیہ مردے ہی عروج مقام فنہ کی طرف بڑھنے کا نام ہے اور جس مقام میں اس کو فنہ ہو جائے وہی سے اس کا نظر شروع ہے یعنی کہ وہ بندگی کے ذریعے عبدیت کے ذریعے مقام میں عروج میں جاتا ہے یعنی کہ تحید صفاتی میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ تحید صفاتی میں داخل ہونے کے بعد اس عروج کو اپنے مکمل کرتا ہے تو وہ واپس اس تحید صفاتی سے مقام عبدیت میں آتا ہے مقام عبدیت میں واپس آنے کا نام نزول ہے ترقی کبھی نہیں رکھتی یہاں تو یہ اپنا کسپ کر کے وہاں تک جا رہا ہے اب جب وہاں سے پلٹے گا تو یہ محبوب ہو کے پلٹے گا وحب کے ساتھ اب اس کی ترقی روز بروز ہوتی رہے گی کیوں کہ اس نے اپنے اصل کام کو کر لیا اصل کام کیا تھا پوری بندگی کا اپنے رب کو پیچاننا اور یہ پیچان چکا اب رب کو کلیتن تو کوئی نہیں پیچانتا تو اس کی کسی ایک صفت کا اس میں ظہور کر جانا اس کی شناخت ہوتی ہے اس کی پیچان ہوتی ہے جس صحیح مخلوق ہاں مخلوق اب جب واپس جب آئے گا تو مقام بندگی میں آئے گا اب صحیح مانوں میں اس کی بندگی ہوگی آئی نا سمجھے بات یہ ہے عروج و نظر جس قسم اور جس صفت سے مخلوق ہوا جا وہ پیچانے گا اپنسی میں واپس آ جائے گا تو یہ اس کا مقام نظر ہوگا اللہ تبارک و تعالی کو انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند جو ہے صفت عبدیت میں یہ بادشاہت کی صفت میں اللہ کو پسند نہیں ہے یہ کسی اور صفت میں اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند جو ہے مقام عبدیت میں اس صفت میں پسند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پسند کے مطابق عبدہو و رسولہو فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو بندہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محلاج میں لے آنے کے ذکر میں کیا فرماتا ہے؟ بے عبدگی ادھر کہہ رہا ہے کہ علیہ وسلم بے کافین عبد ہو کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں؟ کیونکہ خدا جس طریقے سے ذات میں اس کو کبریائی پسند ہے؟ تکبر پسند ہے؟ اس کی ذات کے لئے ہے نا وہ اس کو ساز باہر ہے اسی کے ساز باہر ہے تو اس کو وہ پسند ہے لیکن اپنی خلق میں اس کو عبد پسند ہے ہر قسم کے اختیار سے آری ہوتا ہے روح کے بارے بھی جی روح کے بارے بھی ہو ہو جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسما سے بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی ایک صفت ہے یہ اور اس کا ایک مقام ہے جب کچھ نہیں تھا عرش نہیں تھا فرش نہیں تھا وہ کہاں تھا ابھی تو کہہ دے نہ خدا عرش پہ رہے اور قرآن میں بھی کہا کہ خدا عرش پہ استعوا کرتا ہے تو یہ وہ مقام ہے کیا جہاں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ہوں مراتب میں سب سے عالی ہے یہ تحید خالص ہے اس کا اطلاق صرف خدا کے ذات کے کہیں نہیں ہوتا اسی لیے کہ یہ اپنے اصل کی طرف راجع ہے اور اپنے اصل پر ہی ظہور کرتا ہے یہ اس میں آزم بھی ہے ہو بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں اور واو دو حرف سے یہ مرقب ہے مرقب ہے ایک خوب تاک ہے اور ایک جوت ہے اس کا تاک احدیت ہے اور اس کا جوت بہدت ہے تو یہ کمال تجلی ہے اس کی یہ وہ تجلی ہے وہ جب ذات نے آزیت پر فرمائی تھی اور وعدت وجود میں آئی تھی اور ظہور کریں کس تجلی کا نام ہے یہ کسی کو آتا نہیں ہوتا یہ کیوں کہ اس کا اول مقامِ ابدیت ہے اور اس کا انتہا مقامِ بیدت ہے یہ صرف اور صرف اس کا ظہور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پر ہوا آئی نا سنجھ بات آپ کا نور اس کے باؤ کی تجلی جس سے ویدت ہوئی تھی اور ویدت پھر کسرت میں تبدیل ہوئی تھی جی پہلے ہی بات یہ ہے کہ ہم بائیت کے معنی کو سنجھے چونکہ کچھے میں تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اس کو پہلے سمجھنا دوری ہو آئی نا سنجھ بات اب ہمارا ہماری اللہ سے تعلق یوں ہے کہ بھئی وہ ہمارا نطفہ ہے ہمارا خون ہے اس لئے تعلق ہے نا ہمارا یا ہم سمجھتے ہیں بی بی سے ہمارا تعلق خدا اور اس کے رسول کے نام سے بنا یہ ہم سمجھتے ہیں اسی طریقے سے ہر تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب اس پر قائم رسکتا ہے اب بائیت جو ہے وہ بائی سے ہے اور بائی کے معنی بھکنے کے فروخت ہونے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنت کے عوض مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے نا قرآن میں تو مومن نے اپنی جان کس عوض بیچی جنت کے عوض بیچی اور کسی بات پر اپنے نہیں خرید آئے اس کی قیمت کیا لگائی جنت تو اب جب تم مرشاہ کے ہاتھوں بکھ رہے ہو تو کیوں بکھ رہے ہو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم نے بیعت کری ہے تو ہم نے اپنا آپ کو بیچا ہے اب ہم چونکہ بیعت کا ہی مطلب نہیں سمجھتے تو ہم تو مرشد کو پھر اپنا غلام سمجھتے ہیں اپنا نوکر سمجھتے ہیں یہ کام کر دو ہمارا یہ کام کر دو ہمارا یہ آپ فز گئیں یہ کام کر دو ہمارا تو وہ تو بیچارہ تمہارا نوکر ہو گیا جو تم آرڈر دے رہے ہو وہ پورے کر رہا ہے اور جب وہ پورا نہیں کر رہا تو نکال کے بار گڑا کر دیا کہ لے کہ اس پیر کے بعد کچھ نہیں ہوئی اس کو تو کچھ نہیں آزا جا تھا یہ تو میرا کام ہی نہیں کر رہا ہے تو وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں تو پھر بیعت کیسے ہوئی کہاں بھی کہا وہ ہاں خریدا ہے نا اس نے بیچا تھوڑی ہے اپنے آپ کو ہاں انہیں تو خرید ہی لیا بھائی اب تو یہ سالے میرے کام کرے گا بخار ہو گیا تو چلو دمکار کو بخار ہوا ہے میرے مچے کو تو پہلے تو بیعت کے معنی ہی ہمیں سمجھتے تو ہمارا تعلق کیسے قائم ہوگا اب غلام ہو جاتا ہے جب آدمی بھگ جاتا ہے تو وہ غلام ہو جاتا ہے غلام اپنے آقا پہ حکم چلاتا ہے نہیں چلاتا یہاں تک کہ اپنی ضرورت کی بات بھی اس سے نہیں کر سکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ضرورت کی بات کروں یہ مجھے کوئی سزا دے دے اور پھر وہ بھکتانی پڑے مجھے پہلے اس تعلق کو سمجھ دیں کہ تم نے اپنے آپ کو فروغز کیا ہے اب تم نے جب اپنے آپ کو فروغز کیا ہے اور تم بکے ہو تم نے بیعت کی ہے تو گویا کس بات پر بکے ہو کس بات پر بیعت کی ہے اللہ نے جنت کے عوض خرید ہے پیر کس بات کے عوض خرید ہے اصل بکنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیر کے ہاتھوں بیچتے ہیں اللہ کے لئے کہ رائے خدا میں بک رہے ہیں اور جو رائے خدا میں بکتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے ندر کوئی پوچھ سانا تھا تو نے خرید کیا انمول کر دیا کیوں؟ کہ تو رائے خدا میں بکا ہے اور تیرہ مقصد خدا تک پہنچنا ہے اس کے ذریعے کہ وہ تجھے خدا کی پیچھان کرا دے تیرہ بکنا یہ اس بات پر مرشد مومن سے بھی آگے پڑھاتا ہے مرشد کہاں لے کے جاتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جن کی جانے خرید چکا ہے اے ایمان والو خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ کس سے کلام کر رہا ہے؟ ایمان والو سے کلام کر رہا ہے جن کے لئے قائم ان کی جانے خرید لیں تو اس کا مطلب ہے مرشد تو جنت سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے نا وہ تو وسیلہ ہے خدا کی راہ میں کہ خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور تم خدا کی راہ میں ہی اپنے آپ کو بیچ رہے ہو ان کی جو جانے خرید ہی گئی تھی وہ جہادِ اذکر میں خرید ہی گئی تھی اور تم اپنے جان کو جہادِ اکبر میں بیچ رہے ہو تو تمہاری قیمت جنت نہیں ہے جنت والا ہے جس نے جنت بنائی ہے اب تم اونچہ کریڈ میں ہو درجے میں تو یہی اصل قیمت ہے جہاں تم بیچ رہے ہو یہ خدا کی راہ اب اس میں وہ کہتا ہے مجاہدہ کرو تو مجاہدہ کرنے سے مراد سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنی خواہش کو اس کے تابع کر دے چھوڑ دیتے اب تیرا تیری جان پر کچھ اختیار نہیں رہا اب تو اس سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا اگر سوال بھی کرتا ہے تو معاہدہ کی خلاف ورجی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی فروغ سا مطمئن نہیں ہوا اور خدا کہتا ہے کہ اور جنہوں نے بیعت کی اور اس سے پھر منعریف ہوئے انہوں نے اپنی جانوں پر یعنی کہ وہ گناہگار ہوئے ان سے معاوضہ ہوگا ایک شیر ہے نا دین حسین دین پناہ حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد کے نداد ہے نا کہ سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا ہاتھ دینا آسان کام ہے یا سر دینا تو وہ جانتے تھے کہ بیعت کیا ہے لہذا ہاتھ مدو سر دے دو آج ہم نہیں جانتے بیعت کیا ہے ہاتھ دیتے ہیں سر کو بچاتے ہیں تو جب تک ہم بیعت کا مطلب نہیں سمجھیں گے اور اس کی قیمت نہیں سمجھیں گے اور اس کی حیثیت نہیں سمجھیں گے جب تک تعلق کبھی قائم نہیں ہوگا تعلق قائم کرنا ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھ کے تو نے اپنا آپ کو فروغ کیا ہے اس راستے کے لیے اب اس راستے میں تجھے مجاہدہ کرنا ہے تو مجاہدہ کچھ چیز کو کہتے ہو آپ مجاہدہ کوئی ائر کنڈیشن کمرے کا نام ہے یا بنگلے کاروں کا نام ہے یا ایش و شرز زندگی گزارنے کا نام مجاہدہ کیا چیز ہے بجاہدہ ہے ہی مشکل میں پڑھنے کا نام اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دینے کا اب مشکل میں کب ڈالتے ہیں ہم کانا ڈالتے ہیں بلکہ مشکل میں دور پیر کو رکھتے ہیں کسی دن کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی دن کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنی عبارت چھوڑ کے تیرے مسئلے حل کرے اب دس مرید ہوگا ہے مرید ہوگا ہے دس مسئلے ہوگا ہے اب انہیں پانچ پانچ منٹ دس منٹ بھی کسی مرید کے لئے دعا کری تو سو منٹ تو اس کے ویسے ہی گزار گیا اس کی بارہ میں تو ویسے خلال آگیا تو اس کا مطلب بھی بھی ہو گویا مرید وہ ہوا جو اللہ سے بھی پیر کو دور کر دے یعنی کہ شیطان کو بیکارنے کا کوئی موقع نہیں لگ رہا تھا انہیں کچھ مریدی بھیج دی ہے چلو یہ ہی جاؤ یہ ہی کچھ کرے جا کے دیکھو جب مرید واقعی پہ بارگاہ ہو جاتا ہے اپنے رب کو جان لیتا ہے اس کا ایمان تو ویسے ہی سلامت ہو جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے ایمان کی سلامتی ہو رب کو پیچھاننے میں ہے ہم جس کو ایمان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں ہوتا یہ تو ہمارے اپنے نفس کا اتمنان ہے کہ ہم ایمان پہ ہیں اور جب ہم آئے خالی ہمارے نفس کا ہی اتمنان ہے کہ ہم ایمان پہ ہیں جب بھی تو ایمان کے ذائع ہم نے کہا رہا خطرہ لیتا ہے کیونکہ بسوظوں میں نہ پڑ جائیں میں نے تمہیں پیچھان لیا آپ کوئی مجھان کی کیسے دھوکہ دے گا کہ میں فیضان ہوں تو پھر مجھو کوئی خطرہ بھی نہیں رب تو مشفت کا کام یہی ہے کہ وہ مرید کو اس کے رب کی پیچھان کراتا ہے اب وہ پیچھان بغیر مجاہدے کی نہیں ہو سکتی بغیر مشکل کی نہیں ہو سکتی بغیر اپنے آپ کو مسجد میں ڈالے نہیں ہو سکتی انبیاء کو اپنے آپ کو مسجد میں ڈالنے کو کوئی شوق سا کیا ان کا رب ہی ان کو مشکل میں رکھتا تھا نا کتنے جرل قضر نبی تھے حضرت موسیٰ لیکن موسیٰ کا کھانا بنی اسرائیل کے ذمہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو رئیس تھے وہ موسیٰ کو کھانا پہنچاتے تھے اور کبھی بھول لیتے تھے کبھی پہنچاتے تھے ایک دن دو موسیٰ بھوک کی شدہ سے رو پڑے کہ میرے رب تو نے میرا کھانا ہی لوگ ذمہ کر دیا تو اللہ نے اپنے نبی کو کتنے اولولظم نبی کو صرف بھوک مٹانے کے لیے کی سمتان میں ڈالا ہوا تھا تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تمہارا کھانا ان کی طرف کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہیں؟ آپ نے کہا ہے میرے رب تمہیں بہتر جانتا ہے کہا اس لیے کہ یہ اتنے گناہ کرتے ہیں کہ میں ان پہ عذاب لیا ہوں مگر یہ ان کی نیکی کہ تجھے کھانا پہنچاتے ہیں ان عذابوں کو ٹائل دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے نبی کے امتحان میں بھی اس کی امت کی بہتری تھی تو اسی طریقے سے ایک صالح کے امتحان میں بھی ایک خدا کی راہ چلنے والے کے امتحان میں بھی اس کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں ہم ہر کام اپنی مرضی کا چاہتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر معاملہ ہماری مرضی کے مطابق ہے اور ہم گویا پیر بھی اسی لیے ڈونڈتے ہیں ہم دنیا دار ظالم لوگوں سے تعلق بھی اسی لیے قائم کرتے ہیں اپنا تو ایک ہمارا نفس کی ایک خواہش خواہش ہے کہ ہمارا ہر کام اپنی مرضی سے ہو تو ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اور کتنے ظلم ہیں کہ ظالموں کے ساتھ ہو جاتے ہیں مخلوق سے نفلت کرتے ہیں برا سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو برتر اور بہتر جانتے ہیں اور خدا سے زیادہ ان ظالموں کی بندگی کرتے ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں اختیار رکھتے ہیں ایک خواہش ہمیں کتنے باتوں میں مبتلا کر دیتی ہے مرشد کا کام صرف یہی ہے کہ وہ ان خواہشوں کی نشاندہ ہی کرے اور ان کو تیرے اندر سے نکال کر خدا کے دروازے تک لے جائے اب مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ تو ان کو نکال اپنے اندر سے جتنی بھی کوشش کر جتنی بھی تیرے میں طاقت لگا دیستے اور جتنی بھی تجھے ذلت پرداشت کرنے کی قوت ہے اور وہ اختیار استعمال کر اللہ کے راستے میں جس کو مخلوق ظلیل کرتی ہے اللہ سے اپنے ہاں عزت دار لکھتا ہے اور مخلوق کے ساتھ مل کر جتنی اپنی آپ کو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے خدا کے ہاں اتنے زلیل ہوتا ہے یہ ہیں بیعت کے معنی اگر یہ قائم ہو جائے بات تو پھر رہا ایک ہی ہو جاتی ہے تو پھر دوری بھی ایک بن جاتی ہے پھر وہی رسی ہو جاتی ہے کہ اس طرح تھام لوے کبھی ٹوٹنے والی دیں قرب اتنا کے میری جان میں موجود ہے تو میری کیا بود کے مادوم تھا مادوم ہوں میں میری کیا بود کے مادوم تھا مادوم ہوں میں مادوم ہوں 不 شرپ بھی ہے مادوم involved سبیت رہی strategی ہے جوز